وزیر علیہ شہباز شریف کی خصوصی ہدایات پر چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر کے چھالیس پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات کا یورپ کے پینتیس روزہ تعلیمی دورے پر جانے والا گروپ آج علیہ صوبوں جب علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچا تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اس موقع پر طلبہ کے والدین، عزیزو اقارب، اساتذہ اور صوبائی وزیر تعلیم میاں مجتبہ شجاور رحمان بھی موجود تھے دورے سے واپس آنے والے ہانہار طلبہ کو ائرپورٹ پر گلدستے پیش کیے گئے اس موقع پر صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ میاں شہباز شریف کا مقصد صوبوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینا اور پوزیشن ہولڈر طلبہ کی حاصل افضائی کرنا ہے انہوں نے بتایا کہ یورپ جانے والے چھالیس میں سے پندرہ طالب علموں کو یورپی یونیورسٹیز کی جانب سے سکولرشپ کی آفر ہے جبکہ ان کے باقی ماندہ اخراجات حکومت پنجاب برداشت کرے گی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نیجی تعلیمی داروں کی سکروٹنی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے اور جلد ہی اس سلطنے میں قانون میں بھی تبدیلی لائی جائے گی اس کے لیے ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اور ہمیں ایک ریگولیٹری باڈی بنانا جاتے ہیں کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر جو 1984 کے ایکٹ کے تحت اس پر کام چل رہا ہے وہ بہت پرانا ہو گیا ہے اور اس وقت پرائیوٹ سیکٹر سے پبلک سیکٹر بہت بڑا تھا اب سکول سائٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پرائیوٹ سیکٹر تقریبا ہمارے پبلک سیکٹر کے برابر آ گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں بلکل لیجسلیشن کر کے اسیمبلی میں جو ہے لائز بنانے پڑیں گے اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں ایڈوکیشنسٹ اور ہمارے سینئر بیوروکریٹس اور پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے ایک سسٹم جو ہے وہ ایک لاؤ جو ہے وہ پرپیئر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ اسیمبلی میں لے کے آئیں گے اس موقع پر طلبہ و طلبات نے تعلیمی میدان میں پنجاب حکومت کے کیے جانے والے اقدامات کو سراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یورپ کی یونیورسٹیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے جو پاکستان میں تعلیم اور ترقی کے میار کو مزید بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا جو کچھ سیکھ کے آئیں وہ انشاءاللہ یہاں پاکستانی یونیورسٹیز میں اپلائی کر کے اپنے سسٹم کو بھی ان کے برابر لے جانے کی کوشش کریں گے اور ہم جو کچھ سیکھ کے آئیں وہ باقی طلبہ میں بھی پھیلائیں گے آپ کو یہ بتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف پچاس سٹوڈنٹس نہیں تھے یہ پچاس خواندان تھے ہم سب مل کے پاکستان کو بنائیں گے اور یہ بہت ہی وائٹل سٹیپ تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار صرف ہمارے پنجاب کی چیف منسٹر نے یہ سٹیپ لیا ہے انشاءاللہ ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ ایک انسپیریشن ملا ہے اور میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے اور زیادہ مزید ترقی اور جذبے سے کام کروں گی اور انشاءاللہ ڈوکٹر بن کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کروں گی یورپ جا کے ہم لوگوں نے بہت چیزیں نئی چیزیں دیکھنے کو میری وہاں پر اور ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا اور انشاءاللہ ہم یہی توقع کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ان کے والدین کی خوشی اور فخر ان کے چیروں سے چھلک رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے تعلیم کے شعبے کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات خوش آئین ہیں ہمیں بہت خوشی ہے اور میں پنجاب گورنمنٹ کو سپیشلی میاد شہبہ شریف صاحب کو دعا دیتا ہوں امیدیں تو ایسے بچوں پر ہوتی بھی ہیں اور باقی دعائیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے یا ایسے بچے زیان اللہ میاں کرم کرے حکومت پنجاب کی جانب سے ہونہار طلبہ کی پذیرائی اور بیرون ملک دورے انتائی خوش آئیند ہے ایسے اقدامات وفاقی سطح پر کرنے سے نہ صرف تعلیم کا میار بلند ہوگا بلکہ طلبہ میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق بھی بڑھے گا کیمرامین رزوان علی کے ساتھ شفیق شریف سیٹی فارڈی ٹو